ہیلو ڈی سی فینز ویلکم بیک ٹو ما چینل داستان ٹی وی تو جیسا کہ اب جانتے ہیں سپر مین لیگیسی مووی میں جیمی آلسن کا کیریکٹر اپیر ہوگا اور سکائلر گیسونڈو جو ہیں وہ جیمی آلسن کا رول پلے کریں گے سپر مین لیگیسی اور باقی کی ڈی سی یونیورس کی موویز میں تو میں نے سوچا یہ بہت اچھا ٹائم رہے گا جیمی آلسن کی اوریجن سٹوری پر بات کرنے کا تو چلیے بینہ ٹائم ویس کی آئے شروع کرتے ہیں تو جیمی آلسن کا فل نیم جیمز بارثلو میو آلسن تھا اس کی پیدائش نیو یورک میں ہوئی اس کی فادر کا نام جیک آلسن اور موم کا نام سیرا آلسن تھا جیمی کے فادر ایک آرمی آفیسر تھے جو ساؤٹ ایسٹ ایشیا میں ایک میشن کے دوران لاپتہ ہو گئے جیمی کی پروریش اس کی موم نے کی اس کی موم ایک نیوز ایجنٹ تھی جس کی وجہ سے جیمی کو بچپن سے ہی جنرلزم والے جوب سے بہت زیادہ لگاو ہو گیا اور وہ بڑا ہو کے ایک ریپورٹر ایک جنرلسٹ بننا چاہتا تھا جیمی ایک بہت ہی برائٹ سٹوڈنٹ تھا کبھی کبھی وہ اپنے سکول کے کلاسز کو بنک کر کے کالیج کے لیکچرز اٹینڈ کرتا تھا جیمی کو جلدی ہی ڈیلی پلینٹ میں انٹرن کے جوب مل گئی جب وہ صرف ہائی سکول میں تھا جیمی اور کلارک کینٹ کی پہلی ملاقات دہ مین آف سٹیل سیریز کے ایونٹس کے دوران ہوئی جیمی کلارک سے اس لئے امپریس ہو گیا تھا کیونکہ کلارک لویس لین سے پہلے ہی سپرمین کی نیوز لے کے آ گیا تھا یعنی پہلی بار ایسا کبھی ہوا تھا کہ کسی انٹرن نے لویس لین جیسی ریپورٹر کو بھیٹ کر دیا کسی نیوز کے ماملے میں اس لئے جیمی کلارک سے بہت زیادہ امپریس تھا اور ان دونوں کی آگے جا کے بہت تغلی فرنڈشپ ہوئی جیمی کو آگے جا کے سپرمین کی ریل ایڈنٹی بھی پتا چل جاتی ہے کہ کلارک کینٹ ہی سپرمین ہے اور جیمی ایک سگنل واش بناتا ہے ایک خاص طریقے کی واش جس میں سے کچھ سگنلز نکلتے ہیں کچھ ویوز نکلتی ہیں جس سے سپرمین کو پتا چل جاتا ہے جیمی کہاں ہے اور جیمی اگر کبھی مصیبت میں ہوتا ہے تو سپرمین ہمیشہ اسے آکے بچا لیتا ہے اور گائز ایک فن فیکٹ میں بتانا چاہوں گا Death of Superman جو کامک بک سیریز ہے ایک ایک ایوارڈ ویننگ کامک بک سیریز ہے جس میں دومزڈے سپرمین کو مار دیتا ہے اور اسے یوز بھی کیا گیا تھا بیٹ مین وزے سپرمین مووی میں تو Death of Superman سیریز کا جو مین پوسٹر ہے کی ایک روڈ ہے جس پہ سپرمین کا تھوڑا سا ٹوڑن کے فلیک کی طرح لہرار آئے تو یہ جو پک تھی یہ دراصل جیمی آلسن نے ہی کلک کی تھی سپر پاورز یا سٹرنٹھ کی بات کریں تو جیمی آلسن ایک نارمل ہیومن ہی ہے لیکن کچھ ایسی کامک سیریز ہوئی ہیں جس میں کبھی کبھار جیمی آلسن کو سپر پاورز بھی مل جاتی ہیں کبھی اچھی کبھی بہت زیادہ خراب جیسے پوسٹ کرائیسس کنٹینوٹی میں جیمی آلسن کو الاسٹی سٹی کی پاور مل جاتی ہے یعنی اپنی باڈی کو پلاسٹک مین کی طرح بڑھا سکتا ہے گھٹا سکتا ہے اور ایک بار ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے ایکسپوزر میں آنے سے جیمی آلسن کی باڈی پوری ریڈیو ایکٹیو ہو جاتی ہے اور جو ابھی اس کی نزدیک آتا ہے وہ ایک طریقے سے بیمار پڑھنے لگ جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے لیکن سپرمین کسی طریقے سے اس کو پچا لیتا ہے تو جیمی آلسن ایک بہت ہی آسم کیریکٹر ہے جو سپرمین کا بیسٹ فرینڈ ہے اور کلار کینٹ سپرمین دونوں ہی اپنی فیلنگز کو باٹ سکتے ہیں جیمی آلسن کے ساتھ اچھا جیمی آلسن کا کیریکٹر کئی ساری لائیو ایکشن موویز میں نظر آیا ہے کئی ساری ٹی وی سیریز میں بھی نظر آیا ہے DC Extended Universe کی بات کرے تو ایک کیریکٹر جیمی آلسن نام کا بیٹمین ورزے سپرمین میں بھی افیر ہوتا ہے لیکن اس پہ ابھی بھی ڈیبیٹ چلتی ہے کیا سچ میں وہ جیمی آلسن ہی تھا سپرمین کا فرینڈ یا کوئی آرمی ایجنٹ تھا جو جیمی آلسن کی کیول آئیڈنٹیٹی یوز کر رہا تھا حالانکہ DC Extended Universe تو ختم ہو چکا ہے لیکن DC Universe میں ہمیں جیمی آلسن کا کیریکٹر نظر آئے گا ایک فن کیریکٹر لائٹ ہٹڈڈ کیریکٹر ہے جو سپرمین کا بیس فرینڈ ہے کلارکینٹ کا بیس فرینڈ ہے تو ایک تھوڑا سا جس کو بولتے ہیں نا برو مینز والا جو انگل ہے وہ سپرمین لیگیسی میں دینے کی کوشش کی جائے گی تو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں جیمی آلسن کی کیریکٹر کے لیے اور DC Updates کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں